موسیقی ناظرین آپ کا مزبان جہانگیر سیدہ آپ کے پروگرام سچ کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے ناظرین جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم کسی بھی اختصاصی شعبے سے منتخب لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جو اپنے کام میں جو ہی اکتہ ہوتے ہیں انہوں نے کچھ کیا ہوتا ہے خدمت کی ہوتی ہے اور مشل راہ کے طور پر بھی ہم اپنے اکابرین کو بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں تاکہ ایک مثال ان کے سامنے وہ نوجان نسل کو جو درپیش مسائلیں اس پر بھی بات کرتے رہتے ہیں آج اہم بات یہ ہے جو ہمارے مہمان ہیں سید محمد یونس قادری صاحب پروفیسر ہیں کالیج میں جو ہے وہ پروفیسر ہیں ریسرچ سکولر بھی ہیں ساتھ ساتھ اور یہ بہت اہم سوال ہے اس حوالے سے ہم سوال بھی کریں گے جو متبادل نظام کے طور پر اسلام میں جو ہے اسلامی بینکاری کو یا دوسری چیزیں ڈالی گئی ہیں ان پر بھی ہم بات کریں گے اسلامی اکنومک سسٹم اس کے جو اکنومک سسٹم جو کہلایا جا رہا ہے اور ہم اس کے جو ہے دیکھیں گے کہ اس میں ہم کسی اگر تنقیدی نگاہ سے ہم دیکھیں اور اس کے جو ہے چیزوں کو ہم اندر جا کے ہم کھنگا لیں تو کہاں مسائل ہیں کہاں امیدیں ہیں کہ ہم اسلامی نظام کو کامیاب کر سکتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں کیا کچھ کوشش کرنی ہوں گی اسلامی بینکاری اور موجودہ بینکاری نظام بھی ایک اہم سوال ہے اور جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی شریک کو کورٹ نے بھی ایک فیصلہ دیا تھا اس کو جو ہے اب حکومت مجبور ہو گئی عوام کے دماؤں میں کہ وہ عدالت سے وہ واپس لے لے درخواست واپس لے لے ایسے مسائل ہیں اسلامی ملک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مسائل کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے کہ یہاں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے کہاں الجاؤ ہے کہاں سلجاؤ کا راستہ ہے یہ سب کچھ ہم جانیں گے اور جو ہے اسلامی بینکاری نظام کے بھی کوئی متبادل لیکن اگر آپ نہ کہیں تو اس کے متواسی کوئی نظام ہو سکتا ہے جو ہماری مدد کرے اور وہ کیا ہو سکتا ہے کیا ہم اتنی تیاری میں ہیں کہ ہم اس پر عمل کر سکیں یا کسی کوئی اس کی تشکیل نو دے کر سکیں پچھلے بیس سالوں سے سٹڈی سرکل میں آپ کام کر رہے ہیں اسی اسلامی سٹڈی سرکل میں کام کر رہے ہیں جس میں اسلامی بینکاری بھی آتی ہے ایکنومی بھی آتی ہے یہ ساری چیزیں تو ہیں اب ہم جاتے ہیں اپنے مہموزز مہمان کی طرف پہلے تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور یہ عزاز بخشا کہ وہ ایسے بنیادی سوال آتے ہیں جو بہت ہی کم لوگ جو اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ اسلامی بینکاری بڑی نافذ پوری دنیا میں سے قبول کیا جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایسا مجرب نسخہ ہے یہ تو مغرب کو بھی قابل قبول ہے ساری دنیا جانتی ہے ایسی کونسی اس میں کشش ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے پروفیسر صاحب کہ لوگ اس کو اتنی چاہت سے دیکھ رہے ہیں ہم پہ بمباری بھی کرتے ہیں ہمیں تباہی بربادی بھی کرتے ہیں ہمیں تو بالکل اب دہشتگرد قرار دیتے ہیں ہم تو کو تو قومی نہیں مانتے ہیں لیکن ایک جو اسلامی بینکاری کی بات کرتے ہیں یہ اختصادیات کی تو بات ابھی یہ نہیں پہنچے اس کا تو بیوڑا غرق کر نہیں چاہتے ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ اسلامی بینکاری کو یہ اتنا بغلگیر ہو کے اتنا چاہت کا اظہار کیوں کرتے ہیں کیا اتنی دلکش ہے کہ ہمارے ہاں کا یہ جو ہے اتنا مجرب نسخہ ہے جس کو وہ اپنا آنا چاہتے ہیں ہاں علیکم السلام اور وینس ٹی وی اور آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں ان موضوعات پر کچھ کلام کر سکوں اور زیاد سے بات یہی میری سپیشیلائزیشن ہے اور اسی پہ میں گزشتہ بیس سالوں سے کام کر رہا ہوں دیکھیں جو نظام موجودہ نظام ہے ہمارے اوپر جس کا غلبہ ہے وہ مغرب کا نظام سرمایہ داری ہے جو مغرب کا نظام سرمایہ داری ہے تو وہ ہمارے پر پوری طریقے سے رائے جائے اور اس کا جو سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے اگر آپ کے نظام سرمایہ داری یہ ٹھیک ہے یہ نظام سرمایہ داری کا غلبہ پوری دنیا پہ موجود ہے سرمایہ کارا کیپٹلزم جسے کہتے ہیں اس کا پوری دنیا پہ قبضہ موجود ہے سید اور جو بھی نظام کسی بھی پر قبضہ کرتا ہے کسی بھی جگہ غالب ہوتا ہے تو وہ اپنے انسٹیٹیوشن کے ذریعے غالب ہوتا ہے اداروں کے ذریعے غالب ہوتا ہے اور سرمایہ داری کے سب سے جو قوی ادارہ ہے جس کے ذریعے پوری دنیا کو اس نے اپنے اندر جکڑا ہوا ہے وہ فائننشل سسٹم ہے اس فائننشل سسٹم کے اندر دو قسم کے ادارے آتے ہیں ایک منی مارکیٹ آتی ہے یعنی کہ بینک اور انشورنس کمپنیاں اور دوسرا جو ہے سٹاک مارکیٹ آتی ہے یعنی کہ سٹے کا بزار اور سوت کا بزار سٹاک مارکیٹ کے اندر سٹا یہ تو اسلام کے بلکل برخلاف ہے بلکہ دشمنی ہے بہاوت ہے کہ سٹے کا نظام اور سوت کا نظام تو اس پر آپ روشنیں ڈالیں سٹے کا نظام مطلب ہوتا ہے اسے یہ بہت خوبصورت نام دیتے ہیں اس کا نام دیتے ہیں اسپیکولیشن میں اسپیکولیشن جو ہے وہ آپ جو ہے قیاس آرائیاں کرتے رہے ہیں اس کی جو ہے کوئی قدر و قیمت نہیں ہو اور دھوکہ دیں آپ اور کہیں سے کہیں چیز کو اوپر ٹڑا دیں نیچے گرا دیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں یہ تو دھوکے بازی ہے نا یہ دھوکے بازی کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کھیل جو ہے یہ جائز ہے اور بلکہ افزال اور اولا ہے افزال اور اولا جی ہاں جی ہاں پراریٹی ہے کہ ہم اسی کی دیکھیں آپ کا جو انڈیکس ہے ہنڈرڈ انڈیکس ہے جو آپ ایکنومک انڈیکیٹر ہے وہ آپ سٹاک مارکیٹ کی سیل اور پرچیس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا انڈیکس جو ہے وہ اتنا بڑ گیا ہے اور وہ آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کی ایکنومی یعنی جتنی سکٹے بازی زیادہ ہو رہی ہے اتنا ہی زیادہ ایکنومی جو ہے آپ کی بہتری کی طرف ہے تو یہ آپ کا انڈیکیٹر ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی ایکنومی کتنی بڑی ہے اور لوگ اس کو نہیں سمجھتے وہ سمجھتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ کے اندر کوئی بھی کمپنی جب ریجسٹر ہوتی ہے تو وہ جب ریجسٹر ہونے کے بعد اپنا شیرز فلوٹ کرتی ہے مارکیٹ میں جب وہ شیرز اپنے فلوٹ کرتی ہے تو شیرز جب اپنے فلوٹ کرتی ہے یعنی کہ مارکیٹ کے اندر دیتی ہے تو ہر آدمی کو کہتی ہے پبلک سیکٹر کی کمپنی ہے تو سب لوگ اس کو ہاں تو وہ سب لوگ اس کے شیر خرید لیتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیر کے اندر جو پبلک جب وہ کمپنی کام کرے گی تو سال بھر بعد اس کا منافع ہوگا اس کمپنی کا جو بھی کام کر رہی ہے تو وہ سمجھتے ہیں شیر پہ جو ڈیویڈن ملتا ہے جو منافع ملتا ہے وہ اصل ہوتا ہے یہ پرائیمری مارکیٹ ہوتی ہے اصل مارکیٹ اس کی سیکنری ہوتی ہے جہاں پہ آپ کے شیر کی ویلیو جو سو روپے ہوتی ہے وہ سو روپے پہ لوگ سٹا کھیلتے ہیں کہ یہ شیر کی ویلیو آج جو ہے وہ ایک سو دس روپے ہو جائے گی ایک سو پچاس روپے ہو جائے گی دو سو روپے ہو جائے گی لوگ سپیکولیٹ کرتے ہیں کہ اگر یہ پتہ لگ جائے ایکس وائی زیٹ کمپنی جو ہے اس کے شیرز بڑھنے والے ہیں تو پلیئرز موجود ہوتے ہیں جو یہ سپیکولیشن مارکیٹ کے اندر گھوماتے ہیں اس کے جیسے اس کے شیر کے پرائز بڑھنے لگتے ہیں پھر شیر پرائز گڑ جاتے ہیں تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں دنیا کے اندر مصنوعی مارکیٹیں پیدا کی گئی ہیں ملنی مارکیٹ میں جو ہے مصنوعی پروڈکٹ آئی بھی ہیں اور وہ ہماری دھوکے کا باعث بنتی ہیں اور یہ یورپ کو اور امریکہ کو ویسٹ کو بہت پسند ہے لیکن ہمیں تباہی کا باعث بن رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک متبادل مکمل اسلامی نظام موجود ہے اس میں تمام تر ایسی چیزیں لوازن موجود ہیں جو ہمارے کام ہو سکتے ہیں اور ہماری زندگی اور آخرت کو جو ہے بنا سکتے ہیں تو وہ لوازمت ہمارے جس پر ہم فخر کرتے ہیں وہ ہیں کیا جس کے ہم alternatively ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ایک نظام ہے اور ہم منفرد نظام ہیں تو ہم ایکنومک کی بات کر رہے ہیں ہم جوہنا بھی اس سیکٹر پر نہیں آ رہے ہیں اسلامی بینکاری کی طرف نہیں آ رہے ہیں کہ ایکنومی میں ہمیں ایسی کیا چیز ہے کہ ہم اس کو متبادل نظام کے طور پر دنیا کے سامنے رکھتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں کہ یہی نافع ہے اور یہی جو ہے بھلائی انسانیت کی اسی میں دیکھیں نظام کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ایک نظام کے ہوتے ہوئے دوسرا نظام کبھی بھی نہیں آ سکتا نظام کی بات کرتے ہیں نظام وہ ہوتا ہے جو کہ فرد کو بھی تبدیل کرتا ہے اس کی اجتماعیت معاشرے کو بھی تبدیل کرتا ہے اور ریاست کو بھی اثر انداز کرتا ہے اگر وہ تینوں پیراہے میں کام نہیں کر رہا تو وہ نظام نہیں ہے صحیح وہ تو ایک جز ہے اس کا ایک ایک institution ہے مگر سرمایہ داری ایک نظام ہے اور اسلام بھی ایک نظام ہے صحیح جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام غالب آئے گا تو اس کا مطلب ہے سرمایہ داری کو شکست کھانی پڑے گی صحیح اور اس کا ہوتا بھی رہا ہے ابھی شوشلزم ہے کومینزم ہے اس کے شوشلزم کا بھی ایک اقتصادی نظام تھا جب فلوپ ہو گیا ہے جو گر گیا ہے ڈھا گیا ہے اس کا تو وجود نظر نہیں آ رہا نہیں سرمایہ داری کی دو شکلیں ہیں جی ایک جو ہے وہ پلاننگ کے ذریعے جسے آپ سوشلزم کہتے ہیں ہاں سوشلزم نہیں کی بات کرنا وہ سرمایہ داری کی ایک شکل ہے یعنی فرقہ ہے مثل ہماری یہاں کی فرقے ہیں ایسے سرمایہ داری کے دو فرقے ہیں ایک سوشلزم ایک لبرالزم جو مارکیٹ اکانومی ہے وہ لبرال اکانومی ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کی بات میں قطع کر رہا ہوں آپ کی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو لبرالزم ہے یہ کیسا ملبوس جو نا جی جی پروڈکٹ بنائی ہے انہوں نے نظریہ بنایا ہے جس میں یہ ہمارے دین کو بھی نہ چھڑے اس کی جو ہے روٹین کے ایکسرسائز کو بھی چھوڑے روزہ نماز کے پر بھی لگائے رکھیں اور کام اپنا لگ سے دکھائے جائے نظریاتی طور پر جو ہے وہ کچھ اور کر رہے ہو اور ہمیں مسلمان رکھیں یا نہ رکھیں یہ تو ہمیں معلوم ہے تو یہ سارا تماشا اور یہ دھوکہ دہی ہے کیا نہیں یہ تو تو اصل میں نے کہا نا جیسے کہ نظام ہے نظام کے اندر آپ کو گنجائش ہیں اس جو لب جو سرمایہ دارانہ نظام ہے مکمل نظام ہے یہ آپ کو کچھ آزادیاں دیتا ہے کہ آپ انفرادی اس کا مکمل نظام کہہ رہے ہیں اسلامی مالیاتی نظام کے ہوتے ہوئے بھی اسلامی مالیاتی نظام کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو انفرادی صورت پہ آپ کو کاروبار کرنے کے بہت سارے مواقع مل جاتے ہیں جس طرح اپنی اپنی گنجائش ہے اس میں کیپٹلزم میں کیپٹلزم میں گنجائش یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ ہم پہنے پیدا کر دی ہے کیپٹلزم کیونکہ ایک بہت ہی دھوکے کا نظام ہے اس لیے پوری دنیا میں یعنی احضہ نظام تو غالب ہے مگر اس کے ادارتی سببندی پوری دنیا پر قابض نہیں ہے اور دنیا کا بہت بڑا طفقہ اس سے آزاد ہو کر کام کر رہا ہے جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا چھوٹا کاروبار جو ہے وہ تو کسی سٹاک مارکٹ سے جسٹرڈ نہیں ہوتا صحیح کسی بینک سے قرضہ نہیں لیتا ٹھیک ہے تو جب وہ جب جو بھی کاروبار سٹاک مارکٹ سے منسلک نہیں ہوگا کارپریشن نہیں بنے گا اور فائننشل مارکٹ سے کے اثر میں نہیں ہوگا تو وہ جو ہے وہ سرمایہ داری کے اندر نہیں آئے گا یہ جو ہمارا کارپریٹ کلچر ہے اس کا یہ مطلب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارا نظام ہے کارپریٹ کلچر کی تحت ہے اس میں دین اور اسلام تو کہیں نہ کہیں پس پس چلے گئے نا دین انفرازی طور پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں داری رکھ کے آپ کو کوئی نہیں منع کرتا کہ آپ داری رکھ کے تو عبادت ہے نا یہ تو ایک سطول ہے ایک جو ہے ایریا ہے جس پر ہم کام کر سکتے ہیں مکمل اسلام تو مکمل دین ہے نا آپ روزہ نماز کر لیں عبادت کا نام تو اسلام نہیں ہے عبادت تو دوسرے اپنے 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 امداز سے کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس تو ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اس پر آپ کیا کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اجتماعی معاملات کے اندر بھی اسلام کو دخل دینا پڑے گا اسلام اگر دخیل نہیں ہے اجتماعی معاملات کے اندر یعنی کہ اجتماعی معاملات میں آپ کیا سود اور سٹے کے ذریعے اگر کاروبار فروغ پارا ہے اجتماعی طور پر اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یعنی کہ آپ یہ جو نوٹ ہے ہر نوٹ کے پیچھے کیا ہوتا ہے حامل حاضر ہاں اس کے پیچھے سودی قرضے ہوتے ہیں صحیح اس کے پیچھے اور کوئی چیز نہیں ہوتی جو آج کل کیپٹلسٹ منی ہے امریکہ کے پاس بھی ٹرینٹی ٹو ٹریلین کا جو ہے سودی قرضہ ہے اس کے اوپر اس کے نوٹ پرنٹ ہوتے ہیں صحیح قرضے تو اس لئے جو ہے ہم جو ہے زیادہ نوٹ چھاپیں اور جو ہے وہ ہم نوٹوں کی گردش کے وجہ سے جو مہنگائی بڑھتی ہے اور جو توازن کھوتا ہے وہ کیا ہے نہیں جو ہمارے پاس فسکل ڈیفیسٹ آتا ہے فسکل ڈیفیسٹ یعنی کہ بجٹ میں خسارہ آتا ہے ہم آدمی یہی سمجھ رہا ہے ہم بھی تو مجھا آگئے ہمارے ہم تو خوب قرضہ لیتے ہیں اور اتنی نوٹ چھاپ سکتے ہیں اب اس کی بربادی بھی تو بتائیں گے نوٹ چھاپنے کی بربادی کیا ہے افرات زرک اتنا پھیلتا ہے نہ صرف افرات زرک کا مطلب انفلیشن پھیلتا ہے بہت زیادہ انفلیشن پھیل جاتا ہے انفلیشن بہت زیادہ نہ صرف پھیلتا ہے بلکہ ہم جو ہے اس کے ماتے آتے ہیں ہماری پیداواری صلائیت بھی کمزور ہوتی چلی جاتی ہے اور ہم جو ہے جتنا قرضہ لیتے چلے جاتے ہیں اتنا ہم ان کے تابع ہوتے ہیں جن سے ہم نے قرضہ لیا ہے تو وہ ہمیں پالیس یعنی کہ اس وقت پاکستان جو ہے انیس سو اسی سے پہلے تک آئی ایم ایف کے انڈر نہیں تھا پھر اسٹرکچرل ایڈجسمنٹ پروگرام کے ذریعے پاکستان کو آئی ایم ایف کے تابع کر دیا گیا اب جب آئی ایم ایف کے تابع ہوتا ہے آئی ایم ایف اس لیے آتا ہے کہ جو آپ کا trade deficit ہے یعنی کہ trade export اور import میں جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ آئی ایم ایف آپ کو قرضے دیتا ہے تاکہ آپ کے reserves میں کمی نہ ہو یہ وہ نام لیتا ہے ہاں یہی تو اپنے clear کیا آپ کی اجارت تو تو ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتا ہوں وقفے کے ساتھ مزید سوالات کریں گے ہمارے ساتھ سید محمد یونس قادری صاحب ہیں پروفیسر ہیں یورسٹری میں پڑھاتے ہیں اور فائنشل انسٹیٹویشن میں بھی جو ہے وہ آپ پروفیسر ہی کی مقام پر فائز ہیں ایک چھوٹا سا بریک چھوٹی سا بریک کے بعد ہم سوالات کے سلسلہ آگے بڑھائیں گے پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر صاحب ہے سید محمد یونس قادری صاحب ان کا تعریف تو ہوتا رہا ہے کچھ ہم تعریف تو ان کے کام سے ویسی ظاہر ہو رہی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آج کی جو سیاسی دنیا بھی ہے جو اقتصابی دنیا سے بلکل جڑی بھی ہے اگر ہم ایک سوال یہاں رکھتے ہیں پروفیسر صاحب ہمارے کہ ہم جو ہے ہم نظریہ رکھتے ہیں نظریہ اسلام ہے زابطہ حیات ہے ساری چیزیں مکمل ہیں ہمارے پاس مثال نہیں تھی کوئی کہ ہم کہاں کر کے دکھائیں اب ایک مثال افغانستان کی آئی ہے کہ اسلامی جمہوریہ جو ہے وہ مملکت ہے اس کی اور ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ سننا سے اور قرآن کی مدد سے جو ہے وہ نظام کو تشکیل دیں لیکن اتنی ساری دنیا بھی قریبی دنیا میں جہاں جو ہے دوسرے نظام رائج ہیں تو یہ کیا بنے گا اور کیسے بنے گا اور کب تک بنے گا پانچ سو سال سے تو کوئی سسٹم ہے نہیں اسلامی بینکاری کا بینکاری نہیں دی تو اثرات کیا تھے جی آپ کیا فرمائیں گے دیکھیں یہ بہت یہ آپ نے اہم سوال کیا اور یہ نقطہ اگر ہم سمجھ جائیں گے جی جی تو آگے آنے والے دور میں جب ہمارے پار کوئی ریاست آئے گی جی جی تو ہمیں اس کے سوال مل جائیں گے جی جی اگر ہم نے یہ نقطہ نہیں سمجھا آہا تو واقعیتا نہیں سمجھیں گے میں نے جب ہی بولا کہ ہم نے پہلی چیز جو بولی ہے وہ نظام کی بولی ہے جی بلکل ٹھیک ہے اب آپ یعنی کہ بہت سے یعنی حکومت اور ریاست میں یہی فرق ہے آپ کے پاس حکومت تو ہوتی ہے جی مر ریاستی قوت نہیں ہوتی آپ کے پاس ہاں حکومت تو آگئی حکومت کی فرض حکومت آگئی اس وقت عمران خان کی تھی اس وقت نواز شریف کی آگئی مر کیا اس کے پاس ریاستی قوت ہے مرلے با عوام جمہوری نہیں ریاستی قوت جو ہوتی ہے وہ ان اداروں کے پاس ہوتی ہے جو اس پہ عمل دماری یعنی کہ پاکستان کے اندر اس میں ساری آگئی براک ریسی بھی اس کے اندر آئے گی فائننشل انسٹیٹوشنز بھی اس کے اندر آئیں گے آپ کی جو ہے جتنی بھی آپ کی کورپیٹ سیکٹر ہے وہ بھی اسی کے اندر آجاتا ہے آپ کی جو ہے مقننہ بھی اسی کے اندر آجاتی ہے تمام کی تمام اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں صحیح اسی طرح پیسے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سرمایہ دارانہ مغرب کو اسکری شکست دی جیسے افغانستان میں تھی جی اس سے پہلے بھی بہت سارے ممالک نے امریکہ کو جو ہے اسکری اسکری کا مطلب ہوتا ہے ملٹریلی یعنی کہ ہر بی کو اس کی شکست دے دی کیونکہ لوگ آج کل ٹرمنالوجی بھی جو ہے نہ مسئلہ ہوگی اسکری کا مطلب یہ ہوتا ہے فوجی فوجی کو شکست دے دی فوجی نظام ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے کسی پہلے طور تو ہوتا تھا جس کو فوج کو بادشاہ نے جس کو شکست دے دی تو اس کے بعد دوسرا بادشاہ تو اس کا اقدار قائم ہو جائے تکرتا تھا اب ایسا نہیں ہے امریکہ متعدد بات اسکری طور پر یعنی فوجی طور پر شکست کھاتا ہے جس جگہ بھی جاتا ہے وہ شکست کھوڑ دا ہوتا ہے بار روس کے ساتھ بھی ایسی ایوہ اکھوائی اتنام کے ساتھ سب سے بڑے ہی اس کے بیتنام کے ساتھ بار آج بیتنام میں سب سے پسندیدہ شخص امریکہ نے اور سب سے پسندیدہ کلچر امریکن کلچر ہے اتنا زخم جو سب یہ اصل میں امریکہ دو طریقے دیکھیں میں نے کہا امریکہ اور یہ مغرب موالک صرف ایک طرف سے وار نہیں کرتے جب وہ وہاں سے شکست کھوڑ دا ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان کے ملٹی نیشنل کورپریشنز آ جاتی ہیں کیونکہ شکست کھوڑ دا ہونے کے بعد جنگ کی وجہ سے تباہل ہی آ جاتی ہے تو ورلڈ بینک سب سے بڑا ادارہ ان کا ورلڈ بینک کا یون کا ہے یون کے انڈر سارے یون کے انڈر وہاں پہ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ تباہل تو ہو گئے ہمیں شکست تو دے دی ہے مگر کیونکہ اس کا تعلق امریکہ سے نہیں ہے یہ تو ہم آپ کی انسانیت کے لیے آ رہے ہیں ہم آپ کو قرضہ دیں گے ہاں تو وہ آپ کو اچھا آپ کیا کریں گے آپ کے پاس اپنا تو کوئی نظام نہیں ہے ہم آپ کے جگہ بینکاری بھی ہم آپ قائم کر کے دیں گے آپ کو یہاں پہ تاکہ لوگوں کو پیسہ بھی ملے اب وہی بینکاری نظام وہی سودی نظام وہی جو ہے اور یہ بہت بڑا شکن جائے اب یہ ملٹی نیشنل کارپریشنز آ جاتی ہیں پھر وہ وہاں پہ جا کے کہتے ہیں آپ جمہوریت بھی لے کر آئے ہم جمہوریت کے بڑے وہ اپ چیمپئن ہیں تو جمہوریت بھی آ جاتی ہے وہاں پہ تو تمام کی تمام چیزیں جو اس نے شکست کھائی بھی ہوتی ہے وہ تمام کی تمام دوسری صورتوں پہ اس کے پاس اب امریکہ براہ راست نہیں ہوتا بلاواستہ طور پہ جو ہے نا ان اداروں کے ذریعے حکومت کرتا ہے یہی کچھ افغانستان کے اندر ہوا جو آپ کہہ رہے ہیں نا بتائیے افغانستان کے اندر اور دیگر مالک کے اندر بھی یہی افغانستان کے اندر حالی میں افغانستان نے طالبان کی حکومت نے جتنی بھی بڑی شکست امریکہ کو دی شاید یہ تاریخ میں اتنی بڑی شکست اور کسی نے دی ہو جبکہ پوری نیٹو کی فوج اور تمام ان کے ساتھ کوئی تھے نہیں حتیٰ کہ مسلمان بھی اس کے ساتھ نہیں تھے کوئی بھی اس کا ساتھ دے اگر جو تھے بھی اگر اس کے مخالف نہیں تھے تو مگر وہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے کہ ہم اس کا ساتھ بھی نہیں دیں گے بچانے تو کوئی بچانے والا بھی نہیں تھا اور لڑنے والے اس کے پاس آ رہے تھے وہ اپنے تھے ایران ہوا پاکستان ہوا یہ سب پیچھے پیچھے تھے ٹھیک ہے ہم آپ کے خلاف لڑ بھی نہیں رہے مگر ہم آپ کو مدد بھی نہیں کرو رہے جو کرنسی ہے اس وقت جو کرنسی ہے یہ سعودی کرنسی ہے صحیح ہے اگر آپ اسلامی حکومت لاتنے اور کرنسی سعودی ہوگی تو پھر اسلامی حکومت کیسے آئے گی صحیح ہے اگر آپ سعودی بینکاری یا اب اسلامی بینکاری لاتنے تو سسٹم تو وہی سرمایہ دارہ نہ رہے گا صحیح ہے جہاں پہ جو ہے وہ دولت کا ارتکاز زیادہ زیادہ ہوگا اور لوگوں میں تعایش پسندی بڑھ جائے گی آپ جو تجارت کریں گے وہ اسی معاہدے کے ذریعے کریں گے آپ جو اپنا بجٹ بنائیں گے وہ کس طریقے سے بنائیں گے یہ تمام کے تمام چیزیں اس دور میں ہمارے پاس اس کے سوالات کے جوابات فل فل فال موجود نہیں ہیں کہ ہماری مونیٹری پالیسی کیا ہوگی ہماری فسکل پالیسی کیا ہوگی ہماری ٹریڈ پالیسی کیا ہوگی یہ تمام کی ہم نے اسلامی روح سے کیا ہوگی یہ ہم نے نہیں بتائے کیونکہ ہماری حکومت کو ختم ہوئے ہوئے تین سو چار سو سال ہو چکے ہیں خلافت عثمانیہ کو ختم ہوئے ہوئے اب چار سو سال ہو چکے ہیں تو اس کے بعد تو کسی نے ریاست قائم ہی نہیں کی انڈویجول تو ہم سیو ہو گئے مجھے پتا ہے کہ کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے علمدللہ علماء کی وجہ سے علماء نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ ہم جب ریاست قائم کر رہیں گے تو وہ ریاست کن بنیادوں پر اس دور کے اندر جبکہ سرمایہ داری کا غلبہ ہے کس طریقے سے نبردازمہ ہوگی اس کے سوالات کے جوابات نہیں ہیں ان سوالات کے جوابات دینے کی ہم نے اپنے سرکل میں کوشش کی ہے کہ ہم ان کو وہ سوالات کے جوابات دے سکیں کہ وہ کیسی ریاست ہونی چاہیے وہ سرمایہ دارانہ نہیں ہوگی تو بینکنگ کے ذریعے کیا قائم ہوگا سٹاک مارکٹ کے ذریعے کیا قائم ہوگا جمہوریت کے ذریعے کیا قائم ہوگا ان تمام کے سوالات کے جوابات ہم نے دینے کی کوشش کی ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کو میں ایک ایک کر کے واضحات سے دے دیتا ہوں اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے جی جی میں سوال کرنے سے بہتر ہے کہ میں اس کو ان ایڈیشنل آم بتائیں تاکہ سمجھ میں تو آیا ہے کہ فریم فارمٹ کیا بنتا ہے تشکیل جب آپ کرنے چاہتے ہیں تو اس کے شکل کیا ہوگی ہاں دیکھیں نا یہ آپ کا پورا سیٹ اپ ہے اس سیٹ اپ کے اگر میں آنا چاہوں کہ بھئی یہ تصفیر بھی آرام ہے یہ بھی چیز خراب ہے تو آپ مجھ سے کیا سوال کریں گے تو بتاؤ تو صحیح میں اپنی چیزیں کس طریقے سے تو کوئیٹ کروں گا تو پھر میں اپنا ایک موڈل آپ کو بتاؤں گا کہ یہ موڈل ہے اور وہ اپلیکیبل ہے یا ایڈیلائزد ہے اطلاق تو اس کا تو وہ اگر اپلیکیبل ہے جیسے کہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ یہ جو آپ کے بینکنگ کا نظام ہے یہ بینکنگ کا نظام کمرشل بنیادوں پہ قائم ہے جبکہ اسلامی نظریاتی کانسل نے یہ کہا ہے کہ جو بینک ہے یعنی مالیاتی جو مالیاتی نظام ہے بینک کا لفظ جو ہے وہ کیونکہ سرمایداری سے منسلک ہے اس کی جگہ اگر آپ مالیاتی نظام کہہ دیں یا تمویل تمویل کو فائننس کہتے ہیں میں ہم طور پر تمویل کا لفظ استعمال کرتا مشکل ہے جیسے بینک کا لفظ سیکھ لیا ایسے تمویل بھی سیکھ لیں تو بینک بھی تو ہمارا لفظ نہیں ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے یہ تمام کے تمام فائننشل ادارے یہ تمام کے تمام پبلک سیکٹر پہ نو پروفٹ کی بنیاد پہ قائم ہونے چاہے ہیں آپ کہے پوچھیں گے کیوں ایسا ہوگا نہیں اس کی برگا ہے ہم تو اسی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں ایسی کونسی سوچ ہے آپ بتائیں گے کہ جس میں پروفٹ نہ ہو اور کام کرتے رہے ہیں کمرشل بنیاد جب ہی تو میں نے کہا پروفٹ اس لیے نہیں ہوگا کمرشل نہیں ہو رہا ہر کام کمرشل تو نہیں ہوتا نا اب آپ پولیس کا کام ہے کیا کمرشل بنیاد پہ ہوتا ہے خدمت کے خدمت کے لیے ہوتا ہے نا تو ایسے ہی یہ جو جو منی مارکیٹ کا کام ہے کیونکہ منی میں کیا منی مارکیٹ میں ہوتا کیا ہے منی کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے نا یعنی آپ بینک ہے تو آپ مجھے پیسے دیں گے اور اس کے عدلے میں میں آپ کو پیسے دیں دوں گا اس کے علاوہ تو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پروڈکٹ بیچی یعنی جسے آپ وہ لیزنگ کہتے ہیں یا رینٹل بیسز پہ کہتے ہیں جسے مرابہ اجارہ کہتے ہیں وہ بلکل غلط بات ہے کیونکہ بینک کے پاس کوئی چیز پروپرٹی ہوتی نہیں ہے کوئی چیز اون ہی نہیں کرتا تو جب وہ اون نہیں کر سکتا سیل اور پرچیس کیسے کر سکتا ہے یہ دیکھیں اور جو یہ لیز میں جو ہے وہ جو اگر وہ نہیں خبضہ کرنا پڑے یا پیمنٹ نہیں آئی پیمنٹ تو بات الگ ہے لیز کا کام اسلام تو کہتے ہیں پہلے آپ اس کے مالک ہوں اب آپ کا کام یہاں پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ اسٹیوڈیو ہے آپ یہاں پاپڑ بیچنے لگیں تو یہ آپ کا کام تو نہیں آنا آپ کا کام تو اسٹیوڈیو کا کام ہے آپ نے وہی کرنا ہے بینک کا کام پیسے کا ہے کہ وہ فائننس اس کے پاس ڈپوزٹ کی صورت میں آتا ہے اور دوسری غلط بات یہ ہے ہی نہیں ہے سارا پیسہ ڈپوزٹرز کا ہوتا ہے تو منافع میں کیسے استطاع ہو سکتا ہے صحیح بات ہے جو پیسہ جس کا ہے جو رب المال ہے اس کے پاس منافع جائے گا جو اس کی سرگرمیاں ہیں جو کوششیں ہیں جو اپنا خون پسینہ اے کرتا ہے جو اپنی سیلریز جاری کرتا ہے انجرتیں کرتا ہے نظام قائم کرتا ہے تو یہ بھی تو اس کے ایکٹیوٹی میں آتا ہے نا یہ اس کی کمرشل ایکٹیوٹی نہیں ہے یہ نہیں یہ سرویس چارجز لے سکتا ہے ہر جو بھی کام ہوگا آپ رفائی کام کریں گے تو اس کے پر لوگ ملازم رکھیں گے آپ اس کے لئے سرویس چارجز ہوتے ہیں جتنے آپ کے خرط ہوئے ہیں اتنے آپ نکال سکتے ہیں منافع نہیں لے سکتے منافع اس لیے نہیں لے سکتے کہ آپ تو کام کر رہے ہیں ذر کی خرید و فروخت کا پھر تو یہ ہو گیا کہ نو پروفٹ نو لاؤس جی جی پہلے ہماری آئیں سی تھا ہمارے پینک جب نیشنلائز تھے تو نو پروفٹ نو لاؤس پہ ہوتا تھا ریاست کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ اس کے خراجات پورا کرے اگر خراجات ریاست پوری نہیں کر پاتا تو سرویس چارجز لیتا ہے جو اس میں منافع نہیں ہوتا اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بینک کیوں بنتے تھے جی بینک اس لیے بنیتے کہ بھائی ہم سیونگ لے کے جو پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک لاکھ روپے میں کاروبار ہو جاتا تھا اب کاروبار کے لیے بلین سف روپیز چاہیے ملین سف روپیز چاہیے وہ کہاں سے آئیں گے ایک دو کی سیونگ سے تو ہم نے ایسے دارے بنایا جہاں پبلک اپنے سیونگ رکھتی ہے جو ملین اس میں ہو جاتی ہے تو وہ سیونگ کو ہم نے انویسمنٹ میں کنورٹ کرنا ہے جی جی تو سیور جو ہوتا تھا ڈپوزیٹر ہوتا تھا اس کو سیونگ رکھنے پر اس کو کچھ نو کچھ ملے تاکہ وہ اپنی جو اس کے بچاتے ہیں اس کو کچھ منافع ملے اور جو انویسٹر ہے اس کو انویسمنٹ مل جائے وہ بھی اس میں سے شریک ہو جائے تو اس کا مطلب میں سے دو شریک ہوئے ایک ڈپوزیٹر کاتے دار اور دوسرا کون شریک ہوا جو انویسٹر ہے بینک تو تیسرا فرد ہے جو کہ جسے ہم کہتے ہیں انٹرمیجیٹری ان دونوں کے درمیان میں موجود ہے ان دونوں کے درمیان میں اس لیے موجود ہے کہ مجھے اس کاروبار کے باری بریج کرتا ہے کہ کاروباری کے مطالق آپ کو ایکسپارٹیز ہیں ہم نے پورا عاملہ رکھ دیا وہ اس کی آڈٹ بھی کرے گا وہ ساری چیزیں کرے گا یہ بریج منافع نہیں لے سکتا اس کیونکہ کام تو منی کا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں میں نے پیسے اس کو دے دیئے تو جب ذر کی خرید و فروغ جو ہے اسلام میں وہ سی کو تو سوت کہتے سوت کیا ہوتا ہے ذر کی خریدتے ہیں میں آپ سے خرید ہزار روپے کا قرضہ لیتا ہوں اور ایک ہزار روپے دس روپے دیتا ہوں اور دس روپے جو ہوتے ہیں جو اس کی قیمت ہوتی ہے وہ سوت کلاتی ہے اس کا مطلب یہ جو کوئی آسان زبان میں یہ نکلا اگر لوگ سمجھ سکیں آپ کی بات کا کہ ذر ذر وہ واحد چیز ہے جہداد نہیں ذر وہ واحد چیز ہے جس پہ آپ پروفٹ نہیں لے سکتے اس کی پوری تجارت میں اس کی لیندین میں اس کی رکھنے پہ اس میں نہیں وہ نہیں لے انٹریسٹ نہیں لے سکتے انٹریسٹ نہیں نہ ہوتا انٹریسٹ نہیں لے سکتے سود نہیں لے سکتے لیکن ہم پھر کیا لے سکتے ہیں کس نام سے لے سکتے ہیں اگر میں اس کے عوض اگر کوئی یعنی کہ استعمال کے لیے چیز قرضہ نہیں لے رہا اگر کوئی چیز استعمال کے لیے قرضہ لے رہا ہوں کہ میں نے یہ گلاس لے لیا میں پانی پینے کے لیے میں تو کنزم کر رہا ہوں تو اس میں تو قرضہ اس نہ ہوگا جتنا لوں گا میں آپ کو اتنا واپس کرنے کا مجاز اب دوسرا میں یہ گلاس لیتا ہوں اور اس کو بناتا ہوں اور اس کو دس روپے کا لیتا ہوں اور اس کو پھر بارے روپے میں بیج دیتا ہوں تو اب میں کہوں گا جو قرضہ لینے بھائی تم نے جو دو روپے کا بیچا ہے تو ایسا کرو کچھ اس میں منافع میرا بھی تے دو تو یہ شراکت ہوتی ہے تو مگر شراکت اس کی ہوگی جس کا مال ہوگا اس کی مرضی پر ہوگی سرویس دینے والے کی کوئی شراکت نہیں ہے مال ہوگا کیونکہ بینک کا مال نہیں ہے اچھا یہ ایک سوال ہے یہ سلیپنگ پارٹنر کیا ہوتا ہے وہ تو پیچھارا پیسے اس نے دیئے پروفٹ وہ لے رہا ہے اور اس کی خدمت ہے پیسے کی خدمت ہے یا پھر وہ کوئی کام تو نہیں کرتا مرابع ہو جانے کیا کہتے ہیں یہ سلیپنگ پارٹنر وہ ہوگا جو کام بھی کر رہا ہوگا سلیپنگ پارٹنر جو رب المال ہوگا رب المال سلیپنگ پارٹنر وہ ہوتا ہے جس کا مال ہوتا ہے رب المال ہی کہتے ہیں ہم اسے رب المال ہی کہتے ہیں جس کا مال ہے مال میرا ہے کاروبار آپ کا ہے تو میں نے پیسہ لگایا ہے آپ نے کاروبار لگایا ہے تو میں اور آپ شریک ہو گئے تو اسے جو ہے رب المال کہہ دوں میں رب گل مال ہوں آپ رب گل آپ کاروباری حضرات ہیں تو یہ بینکنگ کا توڑا سا اس میں اس ریاست کے اندر جو ہوگا بینک پہلی بات ہے وہ پبلک سیکٹر میں ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ جو ذر بنے گا جو منی بنے گی وہ سود کی بنیاد پہ نہیں بنے گی یہ سودی کرنسی نہیں ہوگی وہ جی این پی کی بنیاد پہ قائم ہو سکتی ہے وہ ہمارے ایکسپینسز کی بنیاد پہ قائم ہو سکتی ہے تاکہ انفلیشن نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ جو قرضہ موجود ہے بینکوں میں اس کے اوپر قرضہ نہیں دیا جائے گا پروفیس صاحب یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد ہم یہ سوال کریں کہ آپ ماہر تعلیم بھی ہیں اور تعلیمی شعبے میں بھی آپ نے کچھ کام کیا ہے اس حوالے سے بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کی تیاری تو یہ ہے کہ پوری اسلامی نظام پر بھی آپ کے نظر ہے اسلامی بینکاری پر بھی نظر ہے اس کے مسائل پر بھی نظر ہے جو ہمارے ساتھ سادشے ہو رہی ہیں ہمیں بے وقوب بنا جا رہا ہے سٹا اور سوت کے لحاظ سے نئے 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 ملبوسات میں ڈال کے یہ سب کچھ تو آپ نے بڑی وضاحت سے بتایا بحثیت جو ہے وہ ماہر تعلیم کے چونکہ آپ کا ایک سسٹم ہے باقاعدہ اقرا سسٹم آف اسکولنگ کے بانیوں میں سے ہے آپ تو یہ جو آپ نے اقرا نام رکھا یہ ظاہری قرآن کا نام ہے تو ہم یہ سوال کر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم یہی پوچھیں گے کہ یہ اقرا جو ہے اس کی وضاحت کیا ہو سکتی ہے چھوٹا سا بریک موسیقی 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 اڈارے میں بھی پڑھاتے ہیں ایو بی ایم میں اور دوسرے پریمر کولیج میں بھی پروفیسر کے فرائض انجام دے رہے ہیں ایک اور آپ کی جو ہے چنات ہے جس کو ہم نے جانا اور لوگوں نے مانا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو سکولنگ سسٹم ہے بنیادی سسٹم ہے ہیں نا ہمارا پروفیسر صاحب ہمارے جو اسکولنگ سسٹم ہے وہ ہم جی پہلے ہمارے ہی آئے تھے کہ کانونٹ کا سسٹم تھا انگریزوں کے نام پہ تھا مسٹر جنر بلو بسٹر بلاک اس کے ناموں پہ اسکول قائم ہو رہے تھے اب ہم نے ایک اور سمت میں رکھ لیا اقرام بسم اللہ اور یہ اور ساری چیزیں تو اس کے انگریڈنٹ کیا ہے اس کے شنات کیا ہے اس کا ممیز کیسے ہوتا ہے اس پرانے یا دھانچہ اسی کا ہے آپ نے اسلامی نام رکھ کے جو ہے وہ کام شروع کر دیا ہے کہیں ایسے سکول ہیں وہ اندر سے تو دھانچے کے اعتبار سے کچھ اور ہوتے ہیں اوپس سے ٹیگ ان کا اسلامی لگا ہوتا ہے آپ کیا کہیں گے لیکن میں نے سرور سے بولا یہ نظام جو ہوتے ہیں اس کے ادارے ہوتے ہیں اس کا سب سے بڑا ادارہ تو میں نے کہا فائنینشل مگر جہاں سے اس ادارے کے مزدور اور کارکن اور کاریگر پیدا ہوتے ہیں وہ تعلیمی نظام ہیں صحیح صحیح اس تعلیمی نظام کے ذریعے اس کو وہ افراجی قوت چاہیے ہوتی ہے جو اس نظام کو چلا سکتے ہیں کوئی سہن کے ساتھ وہ جو آئیں اور خدمت کریں اور ماحول بنیں اور اسلامی طرز پر جو ہے ہم جینا سیکھیں اور دنیا اور آخرت کی خیر آئیں اسی لیے ہم اس کو کوئی تعلیم نہیں کہتے اس کو بلکہ یہ ٹیکنک ٹیکنالوجی سکھایا جاتی ہے یہاں پہ ہمارے ہمارے جو انگریزی سسٹم میں وہ ٹیکنالوجی سکھایا جاتی ہے اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ جب پاس ہوتے ہیں یا آپ ایم اے یا بی اے یا ایم بی اے یا بی کیوں کرتے ہیں ہاں کیوں کہ ہمیں روزگار میں روزگار تو اس کا تعلیم روزگار تعلیم کا تعلیم ٹیکنیکل ہونا بہت ضروری ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہنر بند ہوگا جب مشین پہ کام کر رہا ہوگا اس کا علم لے رہا ہوگا تو وہ ہنر بند ہے اور تعلیم یافتہ وہ ہے جو یہ کتابیں پڑھتا ہے میڈیکل میں جاتا ہے اور دوسرے شعبوں میں یہ تو تعلیم یافتہ ہے یہ کیسے گڑمٹ ہو گیا ہے تیکھیں معاش اگر آپ کا تعلق معاش سے ہے اور ماد یعنی آخرت سے نہیں ہے اس تعلیم میں نظام کا تعلق یہ ہے کہ آپ معاش کمائیں گے میں یہ یہ تعلیم حاصل کر کے معاش کماؤں گا میں یہ تعلیم حاصل کر کے ماد یعنی آخرت تو نہیں کماؤں گا نا اس سے کوئی آخرت کا تعلق نہیں ہے نا آپ کو وہ آخرت پڑھائی جاتی ہے تو یہ تعلیمی نظام جو ہے اس کے نتیجے میں جب ہی تو مغرب پوری طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ پرائیمری سسٹم سب جگہ سکول خائم کی جائیں کیوں کہہ رہا ہے تاکہ ان کو ایسے ایک کاریگر چاہیے ہیں ایسے مزدور چاہیے ہیں جو اس کے پاکستان میں بھی ہے سرمایہ داران نظام اس کے کاریگر اس کو چاہیے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی فیکٹرین انہوں نے بنا رکی ہیں اور برین ڈرین کر کے لے جاتے ہیں برین ڈرین کر کے سارے کے سارے لے جاتے ہیں تو اس پورے تعلیمی نظام کو اس معاش سے نکال کر معاش کی طرف لے کے جائے جائے اور یہ جو ہونا ہوتا ہے معاش کا جو نظریہ آپ نے دیا اس کی وضاحت کریں کہ معاش کا مطلب میری زندگی کا مقصد جو ہے وہ معاش کی بہتر یعنی پروگریس جسے کہتے ہیں سرمایہ داری کا سب سے بڑا کلمہ جو ہے وہ پروگریس ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ پروگریس حاصل ترقی دنیا میں ترقی اور تو دنیا کی ترقی اس کے علاوہ کیسے نہیں ہو سکتی بنی کی بنیاد پر زہر سے بات ہے بنی کے مطلب سارے بنیاد جس پہ آپ سرمایہ کا قبضہ لے سکیں زیادہ آپ ایسے کاریگر بنیں ایسا ہمر سیکھیں جس کے ذریعے زیادہ سرمایہ تو قبضہ کر سکیں اگر میں ایسا کاریگر بن گیا ہوں تو میں کامیاب شخص کہلاؤں گا اور آپ کتنے بھی عالم اور کتنے بھی پڑے لکھے چیزے ہیں مر آپ کے پاس سرمایہ کا قبضہ نہیں ہے تو آپ اس سے کم تر ہوں گے اچھا یہ یہی فرق ہے اور آج کل تو میں یہ کہہ رہا ہر آدمی سرمایہ دار سرمایہ دار کا مطلب مالی کوئی بڑا امیر آدمی نہیں مزدور بھی سرمایہ دار ہے وہ کنچند لوگ ہیں زیادہ تال لوگ یہ کہتے ہیں میری ماں بھی یہ کہ رہی ہے آپ کی ماں بھی یہ کہ رہی ہے آپ بھی اپنے بچے سے یہ کہہ رہے ہیں میں بھی اپنے بچے سے کہوں کہ تم کامیاب آدمی بنو کیسے کامیاب آدمی بنو تو بل گیٹ کامیاب ہے یا فلان کاروباری کامیاب ہے یا فلاں جو ہے انجینئر کامیاب ہے فلاں ڈاکٹر کامیاب ہے تم بھی اس طریقے سے بنو تو میں یہی سیکلوریزم ہے کہ ہم ایسا تعلیمی نظام چاہتے ہیں جس میں اجتماعی معاملات میں کوئی بھی اب اقرآ جو ہے یہ سسٹم ہم نے اس لیے رائچ کیا کہ ہم نے یہ کہا کہ بچے جو ہیں مدارس کے اندر ایک لوگ جا رہے تھے اور بہت ساری بڑی تعداد مدارس میں نہیں جا رہی تھی تو یہ اس نظام کے اندر ایک کراہیت کے ساتھ ایک کام کی ہے کہ بھائی جو بہت سارے لوگ زیادہ ساتھ اس نظام میں موجود ہیں تو اس نظام کے اندر سے ہم توڑ تو نہیں پا رہے ہیں تو ہم دیکھ رکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو کیسے بچا سکے ہیں ان کو بھی اپنے انڈلج کر لیا ہے ہم نے اسکول والے بچوں کو ہم نے کیا کیا کہا کہ تم قرآن سے جو نواقف تھے تو اسکول والوں کو قرآن سے نہ کیونکہ اسکولوں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا صحیح ہے صحیح ہے قرآن نہیں پڑھا جاتا قرآن کی تجوید بھی نہیں آتی ہم نے اسکولوں کے ساتھ قرآن شروع کر دیتا کہ جب بچہ نے نماز بھی سکا دی کیونکہ جب یہ قرآن آجاتا ہے تو پیرنٹ پر ہم سے شکایت نہیں کرتے آپ اسے نماز کیوں سکا رہے ہیں یہ کیسے لیے تھوڑی آیا ہے یہ جو اسکول سسٹم ہے یہ تو بغربی نظام ہے اس کو آپ نے اس نماز کیسے کر لیا ہے اسلام کے دھانچے میں کیسے ڈھال سکتا ہے اسلام کے دھانچے میں ابھی پوری طریقے سے نہیں ڈھالا اصل تو اسلام کے دھانچے میں مدارس ہیں آئیڈیال سسٹم تو مدارس کا ہے مگر مدارس کے ساتھ وہ صلاحیت وہ قابلیت جو ایک مومنان فراست کیلئے ضروری ہیں وہ تو پروڈیوز نہیں کر پا رہے ہیں نہیں وہ تو مدارس مدارس کر رہے ہیں ایسا تو کوئی نہیں ہے مدارس ساری چیزیں پروڈیوز کر رہے ہیں صرف مدارس کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ انہوں نے اس سیکولرزم کو قبول کر لیا کہ ہم اپنی جو کچھ پڑھائیں گے اس سے آپ کی انفرادی اصلاح ہو جائے گی مگر مدارس میں نہیں پڑھائی جاتا کہ ریاست کس طریقے سے چلے گی مدارس میں یہ نہیں پڑھائی طالبان کو جو سب سے بڑی مشکل آ رہی ہے کہ اگر ان کو مدارس کے لوگ پہلے سے ان کو حکومت مل گئی اسلامی نظام پر حکومت مل گئی باوجود پوری جو ہے جذبات کے عبادت میں ہمیں سب سے بڑے عبادت گزاریں لیکن یہ والا سسٹم ان کو آتا نہیں کہ نظام حکومت کیسے چلایا جائے یہ مدارس کی کمزوری ہے نظام حکومت انہوں نے سیکھا ہی نہیں کہ ہم سرمایہ دارانہ نظام کو ہی نہیں سمجھا پہلی تو بعض ضرورت ہے کہ نظام کو سمجھے جو غالب ہے عیسائیت اور یہودیت تو ہم پر غالب نہیں ہے یہ دونوں شکست کھا چکے ہیں سرمایہ داری کے تحت نہ یہ امریکہ میں عیسائیت ہے نہ اسرائیل میں یہودیت ہے نہ اسرائیل نہ کہیں نہیں ہے نظام جو ہے وہ سرمایہ دارانہ ہے ادھر یہودی زیادہ ہے شاید کچھ عبادت کر لیتے ہیں ان کا نام یہودی ہو زیادہ اس سرمایہ نظام کو چلانے والے ہیں ایسے ہی ہے تو یہاں مسلمان زیادہ اس سرمایہ دارانہ نظام کو چلانے والے ہیں یورپ امریکہ میں کرسچن یا ایتھی زیادہ اس سرمایہ دانوں نظام کو چلانے والے ہیں نظام تو ایک ہی ہے نظام عبادت سے عبادت کرنے سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کرتے رہے ان کا کیا جا رہا ہے ان کو تو ذر سے تعلق ہے منی سے تعلق ہے وہ اپنی پروڈیس کر رہے ہیں آپ خود نقصان میں بقول ان کے ان کے نظری کے مطالب نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نظام کو اتنا تبدیل کیا جائے جی جی اس لیے آپ فرد انفرادی طور پر آپ جو کچھ کر لیں امریکہ آپ پہ حملہ نہیں کرے گا بمبارٹمنٹ نہیں کرے گا مگر آپ جاہسی نظام کے لیے تبدیلی کی بات کریں گے تو امریکہ آپ پہ چر دوڑے گا کیونکہ وہ سرمایہ داری کی راگ یعنی کہ اس کو بچانے والی ریاست ہے جو اس کو بچانے کے لیے ہر صورت میں اس ملک پہ آ جاتی ہے اس لیے یہ بات لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور مدارس کو سمجھنی چاہیے کہ ایک تعلیمی نظام برپور بنانا چاہیے جس میں پورے نظام کی تعلیم دیں آج نہیں تو آج سے پچاس سال آج سے سو سال آج سے بیس سال آج سے دس سال بعد جب ہماری ریاست آئے ہمارا معاشرہ قائم ہو تو ہم کن بنیادوں پر وہ ریاست قائم کریں گے اور آج اس کا انکیویٹر جو ہے وہ افوانستان ہے علماء کو چاہیے اس انکیویٹر میں جا کے پریکٹس کر لیں کہ کس طریقے سے قائم ہو سکتا ہے ساس لینے کی اسپیس اسپیس دیتے ہیں اور وہاں پہ اس کو ٹریننگ ہو جائے گی ہمیں یہاں ہمارے پروفیسر صاحب ہمارے پروگرام کا وقت موچھلا ہم تھوڑی سے اس کا لبالعب آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جو موضوع آتا ہے آپ نے اٹھا ہے بہت اہام ہے کہ اغوانستان کے حوالے سے آپ نے کہا کہ عبادت گزار بھی ہے ساری تربیت ہے ایمان بڑا مضبوط ہے لیکن جو جدید نظام جو جس پر حکومتیں چل رہی ہیں اس کی کوئی تیاری اور کوئی تربیت نہیں جس کے وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں اب وہ ایک آپ نے ایک اسپیس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آئیں اس کو بھی سیکھیں جانیں اور مقابلہ کریں اپنے نظام سے دوسری نظام کا مقابلہ کر کے یہ ثابت کریں کہ آپ میں پوری طوان آئیے اور آپ اس پر عمل درامت بھی کر سکتے ہیں اور پوری دنیا اس پر فلاح حاصل کر سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آلٹرنیٹیف فیرانسل سسٹم کے بارے میں آپ نے اسلام کے بنایا ہے کہ آلٹرنیٹیف سسٹم تو یہ جو ہے کہ کومنیزم آپ نے بتایا اور جو ہے یہ ایک آپ نے اشارہ کیا ہے کہ جو لا دینیت جس کو کہنے لگے ہیں اس کو لا دینیت تو نہیں کہتے ہیں سیکولرزم کہتے ہیں سیکولرزم جو ہے وہ ایک ایسی آپ کو جگہ مل گئی ہے کہ آپ چھپ رہے ہیں عبادت کرتے رہے ہیں اچھے مسلمان کہلائیں نام بھی آپ کا ویسے ہی ہو لیکن آپ میں وہ توانائی ہو قوت اور آپ میں وہ مسجد نہیں ہو جو دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکے شاید آپ یہی کہنا چاہتے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں تھوڑی سی بات کا اضافہ کر دیں کہ ہم جو ہے وہ ایک معذرت خوانہ رویہ اختیار کیا ہوئے ہیں جو بھی مغرب سے چیز آتی ہے اس کی اسلامی لائقہ اور سابقہ لگا دیتے ہیں اس کے آگے اور اس کو جو ہے وہ اسلامی کہہ کے ہم جو ہے بہت کہتے ہیں کہ یہ اسلامی بینکاری اسلامی جمہوریت یہ سب کے سب انہی کی بینکاری کے اسلامی تو نہیں ہو سکتی کبھی بھی آخری لائنوں کا بھی میں تذکرہ کر چکا کر چکا ہوں گی یہ جو ہماری ذہنی جو پسماندگی ہے وہ کرتی ہے کہ ہم ابھی اگر ہم کوئی کوشش بھی کریں تو ہم اس کو ملبوس کر سکتے ہیں فیبرک کر سکتے ہیں اس کے اندر کہ اس سے ملتی جلتی کوئی چیز ہونی چاہیے یہ بھی ایک ثانیہ ہے علمیہ ہے بلکہ ہمارے پاس پوری قوت موجود ہیں ناظرین میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کا فیڈ بیک بھی ہمیں ملیں ہمارے پروفیسر آپ نے بڑی زبردست باتیں کی نئے آپ نے جہت وینیو کھولیں جو سوچ کے موقع فرام کرتے ہیں تو ہمیں ایک وعدے کے ساتھ کہ ہم آپ کو دوبارہ بلائیں آپ اس پر مزید بات کر سکیں اور آپ سے فیض اٹھا سکیں کیونکہ مایکرو فینانس سسٹم جو ہے وہ اس پر بات رہ گئی آپ سے اجازت چاہیں گے ناظرین ہمارے مہمان موزز مہمان سید محمد یونس قادری صاحب پروفیسر کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں اور اپنے جہانگیر سید کو اجازت دیجئے آپ کے مزوان کو آئندہ کے پروگرام تک کے لئے اجازت اللہ حافظ